موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب مجھے امید آپ خیالیت سے ہوں گے اللہ باکہ آپ سب کو اپنے وزور امان میں رکھیں شراب آج ہم بنانے لگے ہیں چکن نگٹس جو کہ بہت ہی یمی اور بہت ہی کم ٹائم میں بننے والے ہیں اور سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ کہ اس پہ ہمارا جو ایکسپنس ہے وہ بہت کم ہوگا ٹھیک ہے آپ اگر بزار سے نگٹس لے کر آئیں باکس والے تو اس میں 12 پیسیز ہوتے ہیں اور اس کی پرائس بہت ہائی ہوتی ہے اور جو اس کا بڑا باکس ہوتا ہے اس میں کوئی لائک 36 پیسیز ہوتے ہیں اور اس کے ایکارڈنگ اس کی پرائس ہوتی ہے تو ہم اس سے ہاف پرائس میں جو ہے وہ نگٹس بنائیں گے اور کونٹی جو ہے وہ ہمارے ڈبل ہوگی اور ٹیسٹ بھی لا جواب ہوگا ٹھیک ہے جنب تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اس کے لیے جو میں نے اس میں انگیرینس یوز کی ہیں وہ میں آپ کے بتاتے ہی چلوں کہ اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کیجی بولنس چکن ہاف کیجی بولنس چکن کے ساتھ ہم یوز کریں گے تھری بریڈ کے سلائسیز اور بریڈ آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ملکی بریڈ آپ کے پاس ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اور اگر دوسری سالٹیش بریڈ ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ان دونوں بریڈ کا جو ٹیسٹ ہے اس کے ٹیسٹ کا آپ کے نگٹس کے ٹیسٹ پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کوئی سری بریڈ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بریڈ کے سلائسیز کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر لینا ہے ٹھیک ہے بلکل سمال پیسیز کرنے آپ نے کریں اور بل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولا کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بیٹ کے سلائس کرنے کے بعد ہم نے اس پر ملک ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم فائیو منٹس کے لیے رکھ دیں گے نگٹس میں ہم نے جو باقی چیزیں جوز کرنی ہے ان کی قوانٹی میں آپ کو بتاتی چلوں ون ٹیبل سپون جنجر پاودر تھوڑا سبس دھنیا ون ٹیبل سپون سالٹ کالی مرچ اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں اٹھ کریں گے سویا ساس ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہم نے چکن میں شامل کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے چکن کو جو ہمارا بولنس چکن تھا اس کو ہم اٹھ کریں گے اپنے چوپر میں اور اس کو چاپ کریں گے اس وقت تک جبکہ اس کا بلکل باری کیمانہ ہو جائے ٹھیک ہے بہت یمی اور بہت کم ٹائم میں بنے والے یہ سنیکس ہیں آپ اس کو چاہیں تو آپ بچوں کے لنچ میں دیں ایزا سناکس یوز کریں گیسٹ آ گئے ہیں تو آپ ان کو بھی سپ کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھو ٹھری منٹس چوپ کرنے کے بعد چکن بلکل کیمان کی شکل اختیار کر چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بریٹ سوک کی تھی وہ اور اس کو ہم اس میں ایڈ کرنے کے بعد ونس اگین چوپ کریں گے چوپر کو اگین ہم آن کر دیں گے اور مزید ہم اس کو ٹھو ٹھری منٹس چوپ کریں گے چکن اور بریٹ کو ہم ٹھو ٹھری منٹس چوپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اپنے باقی کی انگیڈینٹس میرے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھو منٹس چوپ کرنے کے بعد بلکل سمودھ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے باقی سب انگیڈینٹس بلک پیپر سالٹ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں اس کے بعد جائے گا اس میں سویا سوس اور اس کے ساتھ ہی ہم اٹ کر دیں گے اس میں ہرا دھنیا اور گارلک پاورڈر اگر آپ نگٹس زیادہ کونٹی میں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں جتنی بھی انگیڈینٹس یوز کرنے ہیں آپ ان سب کی کونٹی ڈبل کر کے بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بلکل خراب انگیڈینٹس یوز کر دیں گے آپ انگیڈینٹس یوز کر دیں گے صبح بچوں کے سکول کا ٹائم ہو تو آپ اس کو نکالیں اور ہلکی سی آنچ پر اس کو فرائے کریں اور بچوں کو دیں بچے بھی خوش اور آپ کے مائنڈ میں بھی ہوگا کہ آپ نے بچوں کو ایک ہلدی چیز بنا کر دی ہے جو آپ نے خود بنائی ہوئی ہے نگٹس کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ میں اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اور اس پوائنٹ پر اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ سٹکی نہیں ہے کیونکہ نگٹس کو بنانے کے لئے بیٹر کا سٹکی ہونا بہت ضروری ہے تو اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کا بیٹر جو ہے وہ تھوڑا پتلہ ہے یا اس میں سٹکی نیس نہیں ہے تو آپ اس میں ون ایک بھی شامل کر سکتی ہیں بیٹروں کو باول میں نکالنے کے بعد آپ چلیں گے ہم نیکس ٹیپ پر جی تو یہاں پر میں نے کوٹنگ کے لئے اپنے کے لئے سب چیزیں پر ایسے نکال کر رکھنی تھی تو آپ کو بتاتے ہی چلوں کہ میں نے لیا ہے میدہ، انڈا اور بریڈ کرمز اور ون کپ میدے کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون کون فلور اس کو ڈال کے اپنے اچھی سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہینڈز کو تھوڑا سو آئل لگانا ہے تاکہ وہ تھوڑے سے سوافٹ ہو جائیں اور جب آپ اس کے اوپر چکن کا بیٹر لے کے تم جب آپ کی پیوٹیں وہاں گتنگ یا اس کے بلز بنائیں گی تو ہن میدے، آپ کی ہینڈز پر چپ کے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کی نگٹوں کی نگٹیں وہ ڈی شیپ بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے مادے میں ڈپ کرنا ہے مادے میں ڈپ کرنا ہے آپ نے اس فرائےه اپنے اس کوanking خردڑ کرنا ہے آپ نے اس کوڈ какиеbour opposed آپ جایکوں کوBookFی بنا لائے سکوئر بنا لیں ٹرائنگل بنا لیں وچھ شیپ جو لائک سیم اسی سٹیپ سے ہم دوبارہ اپنے ہینڈز کو گریز کریں گے تھوڑا سا ہم بیٹر لیں گے ہینڈز پہ اس کو ایک بال کی شیپ دیں گے اور اس کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم پہلے اس کو میدے میں دپ کریں گے پھر ایک میں اور آفٹر دیٹ ہم اس کو بریڈگرمز میں دپ کریں گے اور نگٹس کی اس کو شیپ دیں گے اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک برتن میں رکھتے جائیں گے ایک پلیٹ میں یا ایک ٹرے میں جس میں ہم اس کو فریز کرنا ہوگا اور اگر ہم ان نگٹس کو انسٹنٹ سنیکس کا نام دیں تو ابھی کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ اتنے کم ٹائم میں ہم نے یہ سارا پروسیس کر لیا ہے اور ایک اور ٹپ آپ کو بتاتے ہی چلوں کہ جب آپ نگٹس کو بنا رہے ہیں یا اب اس کا بیٹر ریڈی کر رہے ہیں اور آپ کو فیل ہو کے آپ کا بیٹر تھوڑا سا پتہ ہوگیا کیونکہ آج کل کا جو ٹیمپریچر آپ کو پتہ ہے ہمارے کنٹری میں گرمی کا ماؤسم سٹارٹ ہو چکا ہے تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر تھوڑا سا سوافٹ ہو گیا ہے اور وہ اس کے نگٹس ٹھیک سے نہیں بنیں گے تو آپ اس کو تھوڑی تیر فریزر میں رکھ دیں لائک تھرٹی منٹس کے لیے آپ اس کو فریزر میں رکھیں اور آفٹر دائر آپ اس کے نگٹس بنائیں تو وہ بہت ایزی لی بن جائیں گے سارے بیٹر کے ہم اسی طرح سے سمال بالز بنا کے ان کی کوٹنگ کریں گے اس کو نگٹس کی شیف دیں گے اور ان کو فریز کر لیں گے اور یہ سب جب کمپلیٹ ریڈی ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو فرائی کریں گے جس کا کونسا کلر آئے گا ایک پین میں آپ نے آئل لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو نگٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں آپ ان کو ان کو آپ اس آئل میں ڈالتے جائیں اور آپ نے صرف ایک بات کا دہان رکھنا ہے کہ آپ نے سٹوف بلکل سلو رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے سٹوف تھوڑا سا بھی اس کا فلیم زیادہ کر دیا تو یہ نگٹس اوپر سے جن کے بریڈ گرمز ہم نے کوٹنگ کی تھی اور انڈ پر کوٹنگ کرتے ہیں ہم نے لگائے تھے وہ بریڈ گرمز بہت جلدی براؤن ہو جائیں گے اور یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اس کا ٹیسٹ پہ بھی افیکٹ آئے گا اس لئے آپ نے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بلکل لو فلیم پہ اس کو بنانا ہے جب صبح آپ بچوں کے بریکفاست کے لئے اس کو بنا رہے ہوں گے یا لنچ کے لئے بنا رہے ہوں گے تب بھی آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو بلکل لو فلیم پہ بنا کے دینا ہے بچوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فریش سا کلار آرہا ہے ان کا لائٹ گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب دوسری سائٹ سین کو پکانے کے بعد ہم نکال لیں گے پلیٹ میں کچھ فرائی ہو چکے ہیں باقی کی فرائی ہو رہے ہیں تو ہم تھوڑا ویٹ کریں گے جب تک وہ فرائی ہوتے ہیں اور جیسے ہی ہماری لاسٹو نگٹ فرائی ہو جائیں گے تو ہم ان کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد جو نگٹ ہم نے فریز کر کے رکھنے ہیں بچوں کے لنچ کے لئے میں آپ کو ان کی فائنل لوگ بھی دکھا دوں گی ٹھیک ہے ان کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم کریں گے اس کی بعد میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہوں نگٹ کی فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فریش سی لوگ آئی ہے ہماری نگٹ کی بلکل سموتھ اب اس کو کریں گے فریز اور جب بچوں کے لئے چاہیے ہوں گے ہمیں صبح تو ہم ان کو نکال کے بلکل لائٹ فلیم پہ ان کو بچوں کو فرائی کر کے دیں گے تو ہمارے آج کے سنیکس کی جو فائنل لوگ ہے وہ ہے جناب آپ کے سامنے آپ اس کو ڈفرنٹ چیزوں کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں آپ کیچپ کے ساتھ سرف کریں مایونیز کے ساتھ سرف کریں برگر ساوس ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے نگٹ کی فائنل لوگ اور اور آپ کے پاس ان میں سے جو بچیز اویلیبل ہے آپ اس طرح اس کو ڈیکوریٹ کریں نیکس ٹائم میں آؤں گی ایک ڈیفرنٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی